خلصفے اور تصوف کی باریکیاں دلاویزی سے بیان کرنے میں یکتہ اور اردو عدب کی شان مرزا غالب کا کوئی ثانی نہیں 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہونے والے مرزا غالب نے کیا خوب نام کمائیا جس کسی نے غالب کو ایک بار پڑھا وہ پڑھتا ہی چلا گیا صفیہ اول کے اس شاعر کے بارے میں بس اتنا جان لیجئے کہ اردو اور مرزا غالب لازم و ملزوم ہیں غالب زندگی کے تلف حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کرتے تھے غالب کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسط ایسی تھی جو کسی اور کے حصے میں نہ آئی انہوں نے تحریر کو شرخی کا پیرہن بھی دیا مرزا غالب کی شاعری کا آہاتہ کرنا دریا کو کوزے میں بند کرنے کی مترادف ہے غالب کو تو اپنی اردو شاعری بن ناز تھا ہی لیکن غالب وہ شاعر تھے جن پر اردو زبان ہمیشہ ناز کرتی رہی مرزا عصد اللہ خان کا وطن آگرہ تھا وہی آگرہ جو ایک عجوبہ اور نادر زمانہ عمارت تاج محل کے لیے بھی دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے مرزا غالب ستائیس دسمبر سترہ سو ستانوے کو پیدا ہوئے تہلی میں پرورش پائی کام سنی میں ہی فیرگوئی کا آغاز کر دیا تھا غالب کا ابتدائی کلام فارسی زبان و تراکیب اور ان کی مشکل پسندی کی وجہ سے تنقید کی زد میں آیا مگر غالب نے اپنے اس انداز بیان کو نہ چھوڑا انہوں نے مسلسل تنقید کے بعد اپنے کلام کو کچھ تبدیلی کے ساتھ ضرور پیش کیا لیکن ان کی مخالفت کم نہ ہو سکی اور غالب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے نہ ستائش کی تمنہ نہ سلے کی پرواہ گر نہیں ہے میرے اشعار میں معینی نہ سہی ادھر دہلی کے حالات ابتر اور خود غالب کی زندگی کی مشکلات بڑھتی جا رہی تھی وہ معاش کی فکر اور تنگ دستی سے پریشان تھے تب یہ غالب کی شاعری میں ایک جدت بھی پیدا ہوئی مگر ان کی شاعری کا رنگ نرالا ہی رہا غالب نے اپنی شاعری میں روایتی موضوعات کو بھی نہایت پر لطف اور الگ ہی ڈب سے باندھا ایسے مقبول ہوئے کہ آج تک ان کا سہر برقرار ہے مرزا غالب نے سنجیدہ اور گہرے مزامین کو نہایت بے تکلفی سے اپنے اشعار میں باندھا اور یہی ان کی وجہ انفرادیت ہے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور غالب کے اشعار کی خوبی یہ ہے کہ ہر بار کاری ایک نئے معنی اور نئے مفہوم سے آشنا ہوتا ہے اردو زبان کے اس عظیم شاعر کا زمانہ وہ تھا جب مغل حکومت کا شرازہ بکھر رہا تھا ہندوستان میں ابتری اور انتشار تھا اہدی طفلے میں غالب اپنے والے سے محروم ہو گئے اور بھائی بھی نہ رہے پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے اٹھا لی لیکن غالب آٹھ سال کے تھے کہ چچا بھی فوت ہو گئے یوں بچپن محرومی اور مشکلات میں کٹ گیا کم عمری میں ان کی شادی نواب الہی بکش کی بیٹی سے ہو گئی تھی شادی ہوئی تو خدا نے متعدد بار اولاد دی جو بچپن میں ہی مٹی کا رزق بن گئی غالب غزل گو شائر کسیدہ نگار اور اچھے نصر نگار تھے مگر خطوط نویسی میں ان کا جواب نہیں انہوں نے خط کو مقالمہ بنا دیا تھا ان کے دواوین اٹھارہ سو اکتالیس اٹھارہ سو سینٹالیس اٹھارہ سو اکسٹھ اٹھارہ سو باسٹھ اور اٹھارہ سو تریسٹھ میں شایع ہوئے مشکل پسندی کا زمانہ ختم ہوا تو غالب نے سلاست روانی اور نہایت خوبصورتی سے اپنے خیالات کو غزل میں پیش کر کے اس وقت کے شورہ میں نمائی مقام حاصل کیا ان کے کلام میں فلسفیانہ انداز عشق اور تصوف کے موضوعات کا نہایت لطیف اظہار ملتا ہے فارسی کی طرح کیب اور مشکل الفاظ کی استعمال کو چھوڑ کر جب غالب نے اردو شائری پر توجہ دی تو ان کے کلام میں فساہت اور بلاغت اروج پر تھی جس نے انہیں مقبولیت دی مرزا غالب کو مغل دربار تک رسائی حاصل ہوئی تو وہ نجم الدولہ دبیر الملک مرزا نوشہ اور نظام جنگ جیسے خطاب اور القاب سے نوازے گئے غالب کی شائران عظمت کا راز صرف ان کے کلام میں حسن اور بیان کی خوبی ہی نہیں بلکہ انہوں نے زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو نہایت خوبصورتی سے اپنے اشار میں سمویا اور اسی لئے ممتاز ہوئے غدر کے بعد والی رامپور کے دربار سے وابستہ ہو گئے جہاں سے آخر عمر تک وظیفہ ملتا رہا غالب بحیثیت نصر نگار بھی اردو عدم میں نہایت اہم مقام رکھتے ہیں اور خاص طور پر ان کے خطوط کا شہرہ ہے جس میں انہوں نے نصر کو ایک نیا آہنگ اور اسلوب دیا اس زمانے میں خطوط نگاری پرتکلو فالقاب و آداب مقفا اور مذجہ زبان میں کی جاتی تھی لیکن مرزا غالب نے اپنے دوستوں اور مختلف شخصیات کو لکھے گئے خطوط میں سادہ اور عام زبان کے ساتھ دلچسپ انداز اختیار کیا اور گویا مراسلی کو مقالمہ بنا دیا پندرہ فروری انیس سو نتر کو مرزا غالب ہمیشہ کیلئے دنیا چھوڑ گئے مگر ان کے اجازے سخن کا چرچہ آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا یہ تھا آج کی ایک منفرد ویڈیو جو ہم نے آپ سے شیئر کی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو نہیں ہو تو سبسکرائب کر دیجئے مزید کن شخصیات کے بارے میں آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ فاکس میں ضرور بتائیے گا کیپ سپورٹنگ اب تک کے لئے اتنا ہے ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں تھینکیو سو مچ